ایکسپریس نیوز کے پروگرام ٹو دے پوائنٹ میں تاہر القادری کے تضادات مزید کھل کر سامنے آگئے تاہر القادری نے قرآن پاک ہاتھ میں بکڑ کر یہ کہا کہ سیاسی حمایت طلب کرنے پر شریف فیملی سے ان کا آٹھ سالہ تعلق ختم ہو گیا یہی وجہ بنی میرے تعلقات کے ختم ہونے کی میں نے اگلے خطبہ جمعہ میں جب خطاب جمعہ کیا جس میں محترم نیا شریف صاحب مرہوم بھی تشریف فرماد تھے نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں پورا خاندان بیٹھا ہے ویڈیو میں نظر آتے ہیں میں نے ان کی موجودگی میں ممبر رسول پر یہ ساری باتیں کہہ دی یہ چھانگا مانگا کا بھی کہہ دیا کہ انکار کر دیا اور کہا کہ آج میں جا رہا ہوں میری زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ہمارا تعلق کٹ گیا ہمارا تعلق کے شرق پر تھا کہ مجھ سے یہ سیاسی مدد نہیں مانگے گے اور میں ان سے کوئی مالی مدد نہیں لوں گا میں قرآن مجید پہ آپ کے پرڈام میں ہاتھ رکھ کر بیس کروڑ عرام کی خاطر کہہ رہا ہوں قرآن پاک پر حلف لیتے ہوئے طاہر القادری نے جو کہا اس کی باز تردید انہوں نے میمبر پر بیٹھ کر کی محترم نمیہ صاحب تشریف فرما ہے اور میں ان کو اپنی زبان سے اور ان کی اہلیہ مترمہ آپی جی کو اپنی زبان سے یہ کہتا رہا ہوں اس پورے عرصے میں کہ میں آپ دونوں کا احترام اسی طرح کرتا ہوں جس طرح بیٹا اپنے ماں باپ کا کرتا ہے نہ انہوں نے مجھ سے کوئی سیاسی مفاد کی طلب رکھی اور نہ اپنی زبان سے آج کے دن تک ایسا کوئی مطالبہ مجھ سے کیا میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلط فیمی نہ ان کی نسبت رہے نہ میری نسبت رہے بنیادی اعتراض ہے اس پر کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کبھی انہوں نے آپ سے کوئی سیاسی فائدہ لینے کی کوشش نہیں کی بعد میں آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور آپ نے آخری خدبہ میں کہا یہ آخری خدبہ ہے جو کہ شیئر کیا گیا ان کے پرس میں اب اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا توہین رسالت کے قانون جیسے اس سنجیدہ معاملے پر بھی تاہیل قادری کی تضاد بیانی کو دھکی چھپی نہیں کیونکہ وہ یہ واسے کر چکے ہیں کہ اس قانون کا اطلاع خیر مسلموں پر نہیں ہوتا کاروندان ہونے کا دعویٰ کرنے والے تاہیل قادری میں توہین رسالت کے قانون پر اپنا موقع بدل دیئے نہ صرف یہ کہا کہ اس کا اطلاع سوان مقاہے پر موتا ہے بلکہ اس میں سزاق قطعی تجیز کی حالانکہ قطعی سزاق کی بجائے جرم کے لاتا ہے جو بھی قصطاخی رسول کا مرتقب ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم مرد ہو یا عورت مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کوئی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو جو قصطاخی رسول کا مرتقب ہو توہین رسالت کے قانون پر ایک اور کلابازی کھاتے ہوئے تاہیل قادری نے واضح کیا کہ ان کا زیاء الحق سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا لہٰذا وہ اس قانون سے مکمل طور پر لا تعلق ہیں میں نے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا اپنے ہی خطبات کی مزید تردید کرتے ہوئے تاہیل قادری کا کہنا تھا کہ در حقیقت توہین رسالت کا قانون صرف اور صرف ان کی ذاتی کوششوں کے نتیجے میں لاغو ہوا تحفظِ حرمتِ رسالت اور ناموسِ رسالت کا قانون جو توہینِ رسالت کے باب میں 295 سی یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے تضاد ہے نہیں آپ نے کہا چار سکول آف تھوٹ ہیں ہنفی سکول آف تھوٹ میں کہ نہیں ہے نہیں ہے سزا اور باقی تین میں ہے باقی تین میں ہے پھر آپ نے یہ کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا نہ میں نے اب جاہولت سے اس قانون سے پھر آپ نے کہا میں نے بنوایا آپ نے کہا آپ کے بھائی نے آپ کے خادم نے 295 سی لگوا ہے آپ سنوئے نا ترتیب سے سنوئے آپ کا فقہ ہنفی ہے میں سنوئے اپنے سوال کے دنیاں اپنے سوال کے دنیاں اپنے سوال کے دنیاں آؤٹ آف قویسٹن یہ لاب بلا سویمی جو ایز ایز آج ہے میں اس سے پروسیجرلی متفق نہیں ہوں میں نے یہ کہا کہ اس کے بنانے میں میں شریک نہیں یہ زیاوڑک نے بنایا وہ آپ نے انگریزی میں گا اردو میں نہیں گا جنمارک میں میں اڈیس کر اردو میں اڈیس کر جو آخر میں اردو میں دکھا رہے ہیں اس میں آپ نے کچھ اور کہا اس میں وہاں آپ کا بھائی آتا ہے میں بسنوں گا اور اگر میں کچھ اور میں کچھ اور میں کچھ اور میں کچھ کو بتاؤں